ریجنل ریپیڈ ٹرانزس سسٹم یعنی ریپیڈ ریل کا یہ پہلا دیدار ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں یہاں پر آپ سامنے دیکھئے ریپیڈ ریل جو دلی انسی آر میں چلنی ہے اس کا پہلا دیدار ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں اس طریقے کی ہے یہ جو سرائے کالے خان سے میرٹ تک چلنی ہے ریپیڈ ریل وہ یہ پہلی ٹرین ہے جو کی چلنے جا رہی ہے حالانکہ ابھی سترہ کلومیٹر کا ایک اسٹریچ ٹرائل کے لیے شروع ہوا ہے اور اس میں آم جنتہ کو جانے کا افسر ملے گا لیکن فیلحال ہم آپ کو جو سویدھائیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں اور پہلا دیدار کرا رہے ہیں یہ سٹیشن کافی بڑا سٹیشن ہے اس سمیں سائیب آباد اسٹیشن میں ہے جو شروع ہونی ہے ریپیڈ ریل وہ سرائے کالے خان دلی سے شروع ہونی ہے لیکن ہم اس سمیں گازی آباد کے سائیب آباد میں ہیں کیونکہ ایک پریارٹی سیکشن تیہ کیا گیا ہے ٹرائل رن کا اور اس کے بعد رن کا تو یہ جو پریارٹی سیکشن ہے یہ جہاں سے ریپیڈ ریل شروع ہونی ہے سرائے کالے خان وہاں سے نہ شروع ہو کر کے بیچ سے شروع ہو رہا ہے یعنی صاحب آباد سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے جو ریپیڈ ریل چلے گی وہ سترہ کلومیٹر آگے تک چلے گی اور فرسٹ فیز میں اور وہ چلے گی دوہائی تک صاحب آباد سے دوہائی تک کا جو سترہ کلومیٹر کا اسٹرچ ہے اس میں اس سمیں ٹرائل رن چل رہا ہے اور اس کے بعد جون دو ہزار تیس سے ہی یہاں پر اس سترہ کلومیٹر کے دسٹنس کے لیے ٹکٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور آم جو یاتری ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے صاحب آباد سے دوہائی تک اب آپ کو ہم اندر کا حصہ دکھاتے ہیں اور باقی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں جو نارمل میٹرو آپ دیکھتے ہیں اس میں اور اس میں کیا آنتر ہے یہ جو ٹرین ہے یعنی ریپیڈ ریل ہے اس کی جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے یہ الگ طرح کی ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ کس طریقے کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے اس طریقے کا جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے یہ میٹرو میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو ایکسپریس میں میٹرو ہے دلی ائرپورٹ سے آتی ہے دھولا کنان تک اس میں اس طرح کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے باقی جو اس کی انٹیریئر ہے وہ لگ بھگ ویسا ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کی میٹرو میں ہوتا ہے ابھی یہ نئی کوچ ہے ٹرائل رن ہے اس لیے اس میں کچھ ادھوراپن ہے ہم آپ کو آگے لے چل کر دکھائیں گے کہ کس طریقے سے باقی جو میٹرو ہے وہ سچ کے تیار ہے خاص طور سے یہ ریپیڈ ریل آگے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کس طریقے کا انجن ہے اس کا جو انجن ہے وہ پارٹ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دراصل انجن الگ سے نہیں ہوتا ہے یہ ٹرین سیٹ ہے لیکن جو پائلٹ کا روم ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے کا پائلٹ روم ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا پائلٹ کیبن ہے لیکن ابھی جو آپریٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی اس میں جاتا ہیں اس لیے ہم اس پورشن کو ڈسٹرم نہیں کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا کیبن ہے جس میں دو پائلٹ بیٹھتے ہیں ہم پیچھے کا حصہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر جو لگیج رکھنے کی جگہ ہے وہ ابھی لگی نہیں ہے لیکن جو دوسرا کوچ ہے اس ٹرین سیٹ کا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سامان رکھنے کا لگیج ایریا ہے وہ لگا ہوا ہے چونکہ ٹرائل رن ہے اس لیے ابھی جو ٹرین ہے وہ پوری طریقے سے تیار نہیں ہے لیکن جو فیچرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے فیچرز ہیں یہاں پر ابھی بھی تیاری ہو رہی ہے یہ جو کوچ ہے یہ بن کر کے پوری طرح سے تیار ہے اب آپ دیکھئے جو لگیج رکھنے کا اسطحان ہے یہ کس طریقے سے ہے یہ لگیج رکھنے کا اسطحان ہے اور یہاں پر جو سٹنگ ایرنجمنٹ ہے یہ میٹرو سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہ اس طریقے سے اس میں سوفے لگے ہوئے ہیں جیادہ آرامدے ہیں یہ بیٹھنے میں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ریپڈ ریل میں جتنے بھی آتری بیٹھیں گے سب کے لیے جو چارجنگ فیسلٹی ہے موبائل چارجنگ فیسلٹی وہ دی ہوئی ہے اب یہاں دیکھیں یہ دو چارجنگ فیسلٹی دی گئی ہے دو لوگ یہاں پر موبائل چارج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم آگے چل کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ جتنی بھی سیٹیں ہیں ہر دو سیٹ پہ دو چارجنگ پوائنٹ دیے گئے ہیں آپ اپنے موبائل کا یو ایس بی پورٹ یہاں لگا سکتے ہیں اور جتنے بھی دو دو سیٹ یہاں پہ دکھ رہی ہیں اور دونوں کے پاس یہ چارجنگ فیسلٹی دکھائی دی رہی ہے یہ دیکھیں یہ چارجنگ فیسلٹی ہے تو ایسی چارجنگ فیسلٹی ہر دو سیٹ پر دو دو کی سنکھیا میں دی ہوئی ہے یعنی جتنے یاتری اتنے چارجنگ پوائنٹ تو اس طریقے کی جو سویتھا ہے عام یاتریوں کیلئے کافی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ جو یاترہ ہونے والی ہے دو ہزار پچیس جون سے یہ مانا جا رہا ہے کہ دلی کے سرائے کالے خان سے چل کر کے اور گازی آباد ہوتے ہوئے میرٹ تک کی یہ یاترہ ہوگی جو کی جون دو ہزار پچیس سے شروع ہو جائے گی اور خاص طور سے ابھی آنے والے جون سے سترہ کلومیٹر کا جو حصہ ہے جس کا ابھی ٹرائل چل رہا ہے اس میں عام یاتری ٹکٹ لے کر کے جانا شروع کر دیں گے صاحب آباد سے چل کر کے اور دہائی تک انکٹ کے درشکوں کے لیے خاص یہ ریپورٹ منوش کمار کیمرمن کے ساتھ میں روی کان COEPT موسیقی